دوستو آج ہم بات کریں گے تجاور نائک ونس کی تجاور نائک ونس میں ایک سرش ستان سوڑویں ستاب تھی کہ اچیو تپا نائک کا تھا درکشنی بارت کے سب سے پرسید ساسکوں میں سے ایک تھی انہوں نے پندرہ سو ساٹھ عیسوی سے لگ بگ بیس ورس کیا اودی کے لیے پندرہ سو اسی تک اپنے پتا سیوپا نائک کے ساتھ ساسن کیا ان کی مردیوں کے بعد پندرہ سو اسی میں تجاور پور میں سیاسن پر بیٹھے اچیو تپا نائک ایک بھاکت ویکتی تھے جو ویسوا سے ایک پویسن تھے اور بھگوان رنگانت کو سمر پیتھے وہ ساہیتے سنگیت اور نرتے کے سرنک شک پیتھے اچیو تپا نائک آندر چھیتر کے نرتے کے کچھ پوری سیلی کے سوکھن تھے انہوں نے اس سیلی کے کئی تلنگون نرتکوں کو امتریت کیا اور انہیں گھر اور زمین محیع کرائی اس چھیتر کو اس سرنک شک کے نام پر اچیو تپرم کہا جانے لگا کہ سینس کرتک پری درشیہ میں انہیں یوگدانوں میں کئی مندروں کا نرمان اور نوینی کرنہ اور قویوں اور ویدوانوں کو بہمی اور دھنکہ اپار دے کر سامانیت کیا گیا جو تجاور چھیتر کے سمرد گروہ میں سامل ہوئے انہیں اس نے سوڑا سو اسی میں سیاست انتیاق دیا اور اپنے بیٹے رگنات کو تجاور پورکان ساسک بنایا اچیو تپا کو ان کے بہت ہی وفادار و پرتیوہ سالی منتری گوین دکسیت نے سمرتن دیا جو ایک ویدوان تھے دکسیت نے اچیو تپا کے پتر رگنات کے منتری بھی بنے گی رگنات نائک کے سب سے پرشید راجاؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے اچیو تپا کے ساتھ ترہدگی پاری کے روپ میں ساسن کیا یہ تھے دوستو تجاور پورکان نائک ونس کے راجہ اچیو تپا نائک تو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ سیکس میں لکھنا مت بھولئے گا ایسے ہی ویڈیو چاہتے ہیں تو اس چینل کو کر لیجے سبسکرائز ساتھ میں دبا دیجئے بیل آئیکن اور پس لیکٹ کر کے تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایسے پوائنٹ یوٹیوب جنرل کو دھنے بار